ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی اید میں ہوں کوکفارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن کینیڈا کی محلیاتی وزیر کے خلاف نامناسب جملے ایم پی نے عمل کو خواتین کو سیاست سے دور کرنے کی سازش قرار دے دیا محلیاتی کارکون پریتا نے جیسپر نیشنل پارک کا دور اکھیا انہیں سائنس دانوں نے گلیشر کے پگلنے کے حوالے سے اہم معلومات دی کینیڈا میں منقسم اوپوزیشن کا فائدہ اقلیتی حکومت کو ہوگا ماہرین کے مطابق نئی حکومت روایتی حکومت سے مختلف ہوگی البتہ حکومت کا پہلا بجٹ شدید تنقید کا شکار ہو گیا اہم شہروں کے میرز نے بجٹ کی مخالفت کر دی نیری فارمرز کی ادائی کے لیے حکومت پر زور دیں گے خون سوا بلانچے کا کہنا ہے کہ ادائیوں کی بروقت پر آہمی بلوک کی ترجیح ہوگی برطانی وزیر اعظم بورس جانسن نے بریکزٹ میں تاکتل کو ختم کرنے کے لیے بارہ دسمبر کو عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا دیشتگردوں سے سامنا ہوا تو ہمیں انہیں برباد کرنے کا حق ہوگا تیب اردگان کہتے ہیں ہمیں اپنے کرد بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ شاہ میں دیشتگرد تنزی میں ہے لوس انجلس کے جنگلات میں لگی آگ دور دور تک پھیل گئی درجنوں گھر آنکھ کی زرد میں آگئے حکام نے پچاس ہزار افراد کو نقل مکانی کی ہداہت کر دی موسیقی موسیقی سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو کچھ بات کریں گے اٹوا سینٹر کی ایک رکھنے پارلیمنٹ کی جانت سے کہا گیا ہے کہ رات و رات کیترین میکنہ کی انتخابی دفتر کے سامنے والی گھرکی پر کسی نے بےہودہ نارے لکھ دیئے وہ خواتین کو سیاست سے دور کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا ہے اٹوا سینٹر کی ایک رکھنے پارلیمنٹ کی جانت سے کہا گیا ہے کہ رات و رات کیترین میکنہ کے انتخابی دفتر کے سامنے والی گھرکی پر کسی نے بےہودہ نارے لکھ دیئے وہ خواتین کو سیاست سے دور کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا ہے عملی کو جمرات کی صوف ویسٹ بورو میں رچمنڈ روڈ پر واقع دفتر کے سامنے کی گھرکی پر میکنہ کے چہرے کی ایک بڑی تصویر پر سرخ اسپری پینٹ سے غیر اخلاقی نارا لکھے جانے کا معلوم ہوا جس کی پولیس کو اطلاع دے دی گئی میکنہ کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرے پاس یہ بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح کا شخص کرے گا یہ ٹوٹر پر ٹرول کی طرح ہی ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے محولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر میکنہ نے گزشتہ ماہ کینیڈین پریس کو بتایا کہ وہ دوہزار پندرہ کے انتخابات سے ہی آن لائن اور اقیقی زندگی میں دھمکی اور غیر اخلاقی پوسٹ کا سامنا کر رہی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اس واقعے کے بعد وہ سیاست میں دوبارہ حصہ لینے کے لیے فیصلے پر نظر ثانی کریں گی تو انہوں نے منح کر دیا انہوں نے کہا کہ حقیقت میں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیاست میں جانا کیوں اتنا ضروری ہے کچھ لوگ واضح طور پر خواتین کو سیاستیں دور کرنا چاہتے ہیں اس سے سیاست کو مزید بہتر نہیں ہونے دیا جائے گا آبو ہوا کی تبدیلی کی کارکن گریتا ٹونبرڈ نے البرٹا کے جیسپر نیشنل پارک میں ربا ہفتے برف کے حوالے سے تحقیق کرنے والے سائنسدانوں سے گلیشر سے مطالق اہم چیزیں سیکھی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں آبو ہوا کی تبدیلی کی کارکن گریتا ٹونبرڈ نے البرٹا کے جیسپر نیشنل پارک میں ربا ہفتے برف کے حوالے سے تحقیق کرنے والے سائنسدانوں سے گلیشر سے مطالق اہم چیزیں سیکھی اپنے ٹوئٹ میں گریتا نے یونیورسٹی آف سسکیچوان کے سائنسدان جون پومروڈ نے اور کینیڈا کی مہرے محلیات برینڈا شفورٹ کا جیسپر نیشنل پارک میں محلیاتی تبدیلی کے حوالے سے آگاہی دینے پر شکریہ آدھا کیا پومروڈ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ گریتا ایک بہادر لڑکی ہے جس نے اکتوبر میں برف سے ڈھکے گلیشر کا دورہ کیا پومروڈ نے انہیں بتایا کہ اٹھارہ سو کی دہائی کے آخر سے گلیشر کس طرح دو کلو میٹر پیچھے ہٹ گیا تھا اور پچھلے چند اشروں میں اس نے کئی میٹر کی موٹائی کو کیسے کھویا ہے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ماہرین کا کہنا ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتوں کی نظریاتی تقسیم سے لبرل مزید مضبوط ہوں گے ماہرین نے چند اوامل کی نشان دہی کی ہے جہاں انہیں مدد مل سکتی ہے مزید چاندہ ہے اس رپورٹ میں دو اور ڈائی بوٹوں سے لے کر حضب اختلاف کی اکثریت والی کمیٹیوں تک تیتالیسویں پارلیمنٹ اکلیتی حکومت کے تحت مختلف انداز میں کام کرنے جا رہی ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتوں کی نظریاتی تقسیم سے لبرل مزید مضبوط ہوں گے ماہرین نے چند اوامل کی نشان دہی کی ہے جہاں انہیں مدد مل سکتی ہے یا انہیں دھچکہ لگ سکتا ہے انہیں حکومت میں سرکاری کاروباری اداروں کے ہر اس شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی جس میں وہ آگے پڑھنے کے خواہ ہیں پیٹر ویل لون جو کہ کنزیویٹیو کے ہاؤس لیڈر کی طور پر اکلیتی اور اکسگریتی حکومت میں ذمہ داریاں سر انجوام دے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کینیڈین وزیراعظم پہلے ہی مخلوط حکومت کے امکانات کو مسترد کر چکے ہیں تاہم انہیں اس بات کا فائدہ حاصل ہے کہ اپوزیشن نظریاتی طور پر تقسیم ہے ان کا کہنا ہے کہ منفسم پارلیمنٹ کے سبب اس حکومت کی عمر چار سال تک ہو سکتی ہے تاہم اکلیتی حکومتیں عام طور پر دو سال ہی چل پاتی ہیں البرٹا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں البرٹا یو سی پی کے پہلے سبائی بجٹ کے رد عمل اور مزمت میں تیزی آئی ٹیکس ہندگان اسازہ اور دو میروں کی نمائندگی کرنے والے گروپس نے کہا کہ یہ کم ہے مزید چانتے ہیں اس ٹپورٹ میں جبراف کے روز البرٹا یو سی پی کے پہلے سبائی بجٹ کے رد عمل اور مزمت میں تیزی آئی ٹیکس ہندگان اسازہ اور دو میروں کی نمائندگی کرنے والے گروپس نے کہا کہ یہ کم ہے ایڈمونٹن کے میئر ڈان ایویسن نے کہا ہے کہ بجٹ ٹوٹے ہوئے وعدوں سے بھرا ہوا ہے بجٹ کی تفصیلات سننے کے فوراں بعد انہوں نے ہاللینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے ایویسن نے اپنی پرواز منسوخ کرنے کے بعد ایڈمونٹن بین ارقوامی ہوائی اڈیپر صحافیوں کو بتایا کہ ایڈمونٹن کے میئر کی حیثیت سے اور ایڈمونٹینینز کی جانب سے میں یہ دیکھ کر مایوس ہوں کیلگری کے میئر ناہید نینچی نے ایویسن کے تفسروں کی بازگشت کی اور اس وعدے کی طرف اشارہ کیا جو یو سی پی کی کیلگری منتخابات سے پہلے کیے گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ یو سی پی نے وعدہ خلافی کی ہے وہ اپنے طویل المدتی موشی دھانچے کا احترام نہیں کر رہے جس کی بنا پر کیلگریانز نے انہیں ووٹ دیئے تھے نینچی نے کہا کہ موجودہ مالی فریمورک کے حصے کے طور پر پہلے ہی چالیس فیصد فنڈ میں کٹوٹی کرنے کے باوجود کیلگری اور ایڈمونٹین دونوں کے فنڈ میں مزید نو فیصد کمی کر سکتے ہیں کچھ بات کریں گے بلوک کیوبی کو کرانما فونسوا بلانچے کا کہنا ہے کہ نئی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ڈیری فارمز کے لیے امداد کی پرامی کا وعدہ کرے جب ہاؤس آف کومنس کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا مزید جانتے ہیں سپورٹ بلوک کیوبی کو کرانما فونسوا بلانچے کا کہنا ہے کہ نئی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ڈیری فارمز کے لیے امداد کی پرامی کا وعدہ کرے جب ہاؤس آف کومنس کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا انتخابات سے قبل لیبرل حکومت نے ڈیری پروڈیوسرز کو ایک اشاریہ سات پانچ بلین ڈالر محافظہ مختص کیا یہ رقم دو ازاد تجوارتی محایدوں سے مالی نقصانات کو پورا کرنے میں مدد پرہام کرنے والی تھی جس نے گھریلو مارکٹوں کو مزید مصافقت کے لیے کھولا آٹھ سالہ منصوبے کے تحت سال کے آخر تک تین سو پینٹالیس ملین ڈالر خرچ کیے جانے تھے جبکہ دودھ دینے والی اجسی گائے رکھنے والے کسان کو تقریبا جنوری سے اٹھائیس ہزار ڈالرز کی ادائیگی متوقع تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بعد اپنی پارٹی کے پہلے ہاؤس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلانچے نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ ادائیوں کی بروقت پر آمی بلوک کی ترجیح ہوگی برطانوی وزیر آزم نے توقع ظاہر کی ہے کہ یورپی یونین بریکزٹ میں تاخیر کی اچواست دے گی برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے بریکزٹ میں تاکل کو ختم کرنے کے لیے بارہ دسمبر کو عام اتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا برطانوی وزیر آزم نے توقع ظاہر کی ہے کہ یورپی یونین بریکزٹ میں تاخیر کی اچواست دے گی انہوں نے بارہ دسمبر کو الیکشن کے لیے آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں قراردار پیش کرنے اور لیبر پارٹی سے اس کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا لیبر پارٹی نے کہا کہ وہ صرف اس صورت میں نئے انتخابات کی حمایت کریں گے جب یقین دہانی کرائی جائے کہ برطانیہ کو یورپی یونین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے امریکہ پر واضح کیا کہ عالمی رہنما دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دہشتگردوں کے خلاف جنگ ہوگی ہمیں اپنے کرد بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ شام میں دہشتگرد تنظیم میں ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ اگر امریکہ سے تحریری یقین دہانی کے بعد بھی ہمارا دہشتگردوں سے سامنا ہوا تو ہمیں انہیں برباد کرنے کا حق ہوگا تفصیلات کے مطابق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے امریکہ پر واضح کیا کہ عالمی رہنما دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دہشتگردوں کے خلاف جنگ ہوگی ہمیں اپنے کرد بھائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ شام میں دہشتگرد تنظیم میں ہے رجب طیب اردگان نے کہا کہ شامی مہاجرین کے لیے یورپ کے دروازے وقت آنے پر کھولیں گے ترک صدر کا کہنا تھا کہ اگر کردوں نے روس سے مہادے پر عمل نہ کیا تو ترکی شمالی شام میں اپنا منصوبہ نافذ کر دے گا یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ترکی پر آئی تمام پامدنیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پامدنیاں اٹھانے کا فیصلہ ترکی اور شام میں سی سپائر پر کیا گیا ہے اگر سی سپائر کو برقرار نہیں رکھا گیا تو امریکہ پھر سے پابندیاں لگا دے گا اس سے قبل امریکی صدر نے ٹوئٹ کے ذریعے کہا تھا کہ ترکی اور شام کی سرط پر ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے سیف زون بن چکا ہے انہوں نے ترکی اور شام کے درمیان جنگ بندی پر خوشی کا اظہار کیا اور لکھا کہ جنگ بندی ہو چکی ہے اور لڑائی ختم ہو گئی ہے کچھ بات کریں گے لاؤس انجلس کے جنگل میں لگی آگ نے درجنوں گھروں کو لپیٹ میں لے لیا جس سے پانچ ہزار اکڑ کا رکبہ جل کر ہاک ہو گیا آگ کی وجہ سے قریبی ہائیوے اور کئی سڑکوں کو بند کرنا پڑا اسی چانتے ہیں اس رپورٹ میں لاؤس انجلس میں جنگلات میں لگی آگ رہائشی علاقے تک پھیل گئی پچاس ہزار افراد کو نکل مکانی کی ہدایت کر دی گئی لاؤس انجلس کے جنگلات میں لگی آگ رہائشی علاقے تک پھیل گئی درجنوں گھر آگ کی زرد میں آگئے جس کے سبب حکام نے پچاس ہزار افراد کو نکل مکانی کی ہدایت کر دی لاؤس انجلس کے جنگل میں لگی آگ نے درجنوں گھروں کو لپیٹ میں لے لیا جس سے پانچ ہزار اکڑ کا رکبہ جل کر خاک ہو گیا آگ کی وجہ سے قریبی ہائیوے اور کئی سڑکوں کو بند کرنا پڑا حکام نے پچاس ہزار افراد کو نکل مکانی کی ہدایت کر دی ریسکو حلکار آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی